دوستو ترکی کے صدر طیب اردگان نے پاکستان میں ہونے والے الیکشن کے بعد عمران خان کے حق میں بڑا بیان دے دیا ہے پاکستانی آرمی سے بڑا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آرمی کو بطور ادارہ باروبار کرنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے ترک صدر طیب اردگان کا مکمل دل چھو جانے والا ویڈیو پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ دوستو عمران خان کے دوست طیب اردگان نے پاکستان کے طاقتور ترین ادارے پر بجلیاں گرا دی ہیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افا امات او قتلن قلبتم علی آقابکن صدق اللہ الرزیم انیسو چین میں سے عمران خان صاحب کا جو ہم نے سنا تکاریل سنی اور اب جو ابھی اس نے جو سٹین لی ہیں میرے خیال میں فتوہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فلو رامان صاحب صرف ایک ہی جگہ سے فتوے آ رہے ہیں اور اتنے سارے علماء اس سے متاثر ہیں اور پاکستان میں آنے والی نئی حکومت سے اس بات کی یقین دہانی مانگ لی ہے اگر آپ نے ترکیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھنے ہیں تو پاکستانی فوج اب پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کرے گی کیونکہ پوری دنیا میں بڑی سے بڑی فوج بھی صرف دفاعی معاملات کو ٹیل کرتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار نہیں کرتی لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی فوج پورے پاکستان میں بزنسز کرتی ہے اور میریج حال بناتی ہے طیب اردگان نے مزید کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترکیہ کی طرح ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو پاکستانی فوج کو سیاست سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کاروبار کرنے سے بھی دور رکھنا ہوگا اور بہدر لیڈر عمران خان کو چیل سے پا عزت بری کرنا ہوگا دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں